موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدو الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین الطاهرین واصحابه الاكرمین الاجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی في القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ببلغنا رسوله النبی الامین الكریم ونحنو على ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین محترم سامین کرام بزرگو نوجوان ساتھیو آئیے ہم سب مل کر آقا و مولا حضور احمد مجتبع محمد مصطفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بابا عزیب الاندرود و سلام کا نظرانہ پیش کریں بڑی اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبعی للم والحلم والحکم و بارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم یا خطب یا غوث آدم یا ولی روشن دمیر بند آم درمان دام جستو ندارم دستگیر بردر درگاہ والا سائی لم اے آفتاب خاطر ناشاد راکن شاد یا پیران پیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان اور عزمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں خصوصیت کے ساتھ جس ہستی کا نام لیا جاتا ہے محبوب سبحانی قدب ربانی میرا محی الدین سیدنا شیق عبدالقادر جلانی پیران پیر غوث العدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں پیران پیر غوث العدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی عرفہ و عالی مقام اتا فرمایا حضور میرا محی الدین سیدنا شیق عبدالقادر جلانی پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم شان و عظمت کیا بیان کر سکتے ہیں کہ آپ کے دور کے اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آپ کے آگے اپنی گردن کو چھکایا حضرت شیخ یحیت تادانی رحمت اللہ تعالیٰ قلائد الجواہر میں لکھتے ہیں کہ جب پیران پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا قدمی حاضی ہی علا رخبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے تو اس موقع پر حضرت شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالیٰ پیران پیر سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کہ ممبر شریف کے پاس جا کر آپ کے قدم مبارک کو اپنی گردن پر رکھ لیتے ہیں اور دوسرے اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سب پیران پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے مخام اور مرتبے کے آگے اپنی گردنوں کو جھکا دیا یہاں تک کہ حضرت عدی بن مسافر رحمت اللہ تعالیٰ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا کہ پیران پیر سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے قدمی حاضی رقبتی علا کلی ولی اللہ جو یہ ارشاد فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے تو اس کا مانا وہ مفہوم کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کی مراد کیا ہے تو حضرت عدی بن مسافر رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیران پیر سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مخام عطا فرمایا کہ آپ کے دور کے تمام کے تمام اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پیران پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے کے آگے اپنی گردنوں کو جھکا دیا پیران پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے قدمی حاضی رقبتی علا کلی ولی اللہ جو ارشاد فرمایا آپ کو یہ منفرد مقام حاصل ہے کہ آپ سے پہلے کوئی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے حضرت عدی بن مسافر رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جب حکم دیا کہ حضرت عادم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں تمام فرشتے حضرت عادم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کو بجا لائے جس طرح پیران پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے جب قدمی حاضی علا رقبتی کلی ولی اللہ کی کہا تو ہر ہر ولی اپنی اپنی گردن کو پیران پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے کے آگے جھکا دیا آپ کے مقام اور مرتبے کو تسلیم کیا یہاں تک کہ سیدنا خاجے آدم خاجے خاجگا مہین الدین چشتی غریب نواز عجمیر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا لا بل علا عینی وراسی نہیں نہیں آپ کا قدم تو میری آنکھوں پر بھی ہے مہین الدین تو آپ کے قدم کو اپنے سر پر لیتا ہے یعنی پیران پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے یا حضرت سید شاہ غلام افضل بیابانی رحمت اللہ تعالیٰ مالی قبلہ فرماتے ہیں کہ جو محمد درمیان انبیاء غوث آدم درمیان اولیاء کہ جس طرح انبیاء اکرام کی جماعت میں اللہ تعالیٰ نے حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بلند و بالا فرمایا ہے اسی طرح اولیاء اللہ کی جماعت میں پیران پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کا مقام ہے کہ حضرت شیخ عبدالوحاب گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پیران پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہہ بابا جان وہ خسلتیں آپ میں دیکھتا ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اقدس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی آپ کو مچھر نہیں کاٹتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسین مبارکہ میں سے خجبو آتی تھی یہ خسائل آپ کے اندر موجود ہیں یعنی یہ چیزیں میں آپ میں دیکھ رہا ہوں تو پیران پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا ہاں ہاں لیکلی نبیین لیکلی ولیین لہو قدمو انی علا قدم نبی بدرل کمالی یہ ہر ولی ایک نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے اور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں جو آسمان کمال کے بدرے کامل ہیں یہ پیران پیر سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ ہے کہ پیران پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے جس گنہگار کے اوپر نظر ڈالی اس کو ولی بنا دیا پیران پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے دامن سے جو آبستہ رہا وہ کبھی محروم نہیں ہوا پیران پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ بچھا گیا جو شخص آپ کا مرید نہیں ہوا آپ سے بیعت نہیں کرا اور نہ ہی آپ سے قرخہ پہنا لیکن اپنے آپ کو آپ کی طرف منصوب کرتا ہے یعنی یہ کہتا ہے کہ میں قادری ہوں تو آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں تو پیران پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک میرا ہاتھ میرے مرید کے اوپر ایسے سایہ فگن ہے جس طرح زمین کے اوپر آسمان سایہ کیے ہوئے ہوئے کیا ہوا میرا مرید اگرچہ کہ آلی مرتبت نہیں میں تو آلی مرتبت ہوں جو مجھ سے وابستہ ہوتا ہے مجھ کو اپنے آپ کو مجھ سے منصوب کر دیتا ہے یعنی یہ کہتا ہے کہ میں قادری ہوں اور میری طرف اس نے نزبت لگائی تو پیران پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جو مجھ سے نزبت رکھتا ہے اس کو قابط اللہ سے بھی وابستگی ہو جائے گی اور اگرچہ میرا مرید آلی مرتبت نہیں میں تو آلی مرتبت ہوں کل خیامت کے دن میں اس وقت تک کہ جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے مریدین کو جنت میں داخل نہ کر دوں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا وعدہ لیا ہے کہ جب تک کہ میرا مرید توبہ نہیں کرے گا مولا تو اس کی روح نہیں لینا یعنی جب تک کہ میرا مرید توبہ نہیں کر لیتا اس کو موت نہیں آئے گی یعنی توبہ کرنے کے بعد اس کا انتقال ہوگا پیران پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید ہے جو مجھ سے وابستہ ہے جو مجھ سے نزبت رکھتا ہے اگرچہ کہ خیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کا حساب و کتاب لے گا اگر مجھ سے وابستہ میرے مدرسے کے بھی سامنے سے گزر جائے خیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عذاب میں تخفیر فرما دے گا حضرت شیخ ابو الحسن علی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ اپنے وابستہین کے ساتھ پیرانے پیر سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی محفل میں حاضر ہوا پیرانے پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی دست بوسی کرنے لگے یہاں تک کہ ہماری محفل میں ایک ایسا نوجوان بھی تھا جو بغیر دالی موچوں والا تھا یہاں تک پیشاپ پیخانہ کرنے کے بعد استنجا نہیں کرتا تھا اور نہ ہی غسلے جانابت کرتا تھا یعنی پاکی حاصل نہیں کرتا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ پیرانے پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی محفل میں آ گیا پیرانے پیر سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ سے جب ہم دست بوسی کرنے لگے یہ بھی آگے بڑھ کر دست بوسی کرنا چاہا پیرانے پیرانے پیر سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک کو آستین میں چھپا لیا اس کے اوپر ایک ایسی نظر ڈالی وہ بے ہوش ہو کر زمین پر آ گیا یہاں تک کہ پیرانے پیر سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ جب اس کے اوپر نظر کرم فرماتے ہیں اس کو ہوش آ گیا اس کی داڑی بھی نکل آئی موچھے بھی نکل آئی اور پیرانے پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر توبہ کیا اور آپ کے مریدین میں شامل ہو گیا یعنی پیرانے پیر سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیرانے پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی نظر کرم سے اس کو ایسا فیض ملا کہ گیا تھا تو ناپاک تھا پیرانے پیر کی بارگاہ میں استنجا کرنے کے بعد پانی نہیں لیتا تھا اور نہ ہی غسلے جنامت کرتا تھا لیکن پیرانے پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے اس پر ایسی کرم کی نظر ڈالی کہ اس کو پاک بنا دیا ناپاک کو پاک کر دیا اور پھر وہ ایسی توبہ کرا کہ صالح بن گیا اور پیرانے پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالی لے کے موری دین میں شامل ہو گیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی